بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے قومی رہنما عمران خان صاحب کی سیاست کہاں کھڑی ہے یہ میں نے کل ہی عبادہ کیا تھا کہ ان کا دوسرا راؤں آنے والے وقتوں کے بارے میں جو سیاست کس رخ جاتی ہے کس رخ بیٹھتی ہے تو اس کے بارے میں میں اپنا حساب کتاب زائچہ تخوینہ انیلیسز تیزیہ کروں گا پہلے راؤں کے بارے میں کوشش میں نے کی ہے کہ تفصیل بتاؤں تفصیل تو نہیں بتا سکا درمیان سے باتوں سے باتیں نکلتی ہیں پھر وہ بھی میں مکمل نہیں کر سکتا ہوں برحال میرا سٹائل بھی یہ ہے کئی لوگوں کو بورنگ لگتا ہوگا اب اس عمر میں بدل بھی نہیں سکتا ہوں تو وہ اسی طریقے سے تو نہیں جامعے طریقے سے ساری باتیں کٹھی ہو سکی لیکن میں نے موٹی موٹی باتیں ساری بتا دی اور پھر دو بڑے فیکٹر بتا دیئے تھے جیسے میں جیسے عمران خان صاحب کو ایڈوانٹی ملا ایک تو ان کا بیانیہ جو نے امریکی سازش اور پاکستانی فوج کو جو ہے انہوں نے آڑیہ تو لیا خاصہ اس کے اوپر ان کو ریسپونس ملا بلکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے خلاف آپ پاکستانی فوج کے اندر پولٹکس کے اوپر جب بھی لائیں گے تو بدقسمتی سے یا کہلیں گے بہرہ اس کا بھی ایک اچھا پہلو ہے کہ وہ آپ کو رفتیں ملتی ہیں سیاسی طور پر اور دوسرا میں نے یہ کہتا کہ اپوزیشن جو سلوٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو اکیلے ملے گی اور یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے بہت بڑا واقعہ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کی سلوٹ کو بلا شرکت غیرے جو ہے وہ ان کے استعمال میں رہے گی اب یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ بڑے اتار چڑھو اور مدو جذر کا شکار رہی ہے انیس سو چھانوے سے جب سے آئے ہیں تو پہلی دفعہ ان کی سیاست کو تھوڑا سا کو جان ملا ہے انیس دوہ دا دس کے اندر ایک پلٹیکل رسپونس ملنے شروع ہوئے اور اس کی وجہ میں نے یہی بتائی تھی کہ کئی در بتا چکے ہیں کہ دوہ دار تیرہ میں مسلمی نون اور پیرس پارٹی نے پنجاب میں الائنس کر لیا تو اپوزیشن کی سلوٹ خالی ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو سپیس مل گئی عمران خان صاحب بڑے تمتراک کے ساتھ اس پہ بیٹھ گئے اور بڑا انجوائے کیا جب تک کہ دوہ دار گیارہ میں پیرس پارٹی اور مسلمی نون پنجاب میں جب الائدہ ہوئے تو اس وقت تک واردات پڑ چکی تھی اور کیویلٹی جو تھی پیرس پارٹی بنی مسلمی نون نہیں اور عمران خان صاحب کو بہرحال پاکستان مسلمی نون کے بعد پنجاب کے اندر ایک پبلک کے اندر ایک بہت بڑی ایسپٹس مل گئی اور سپیس مل گئی اب اس سارے پروسس کے اندر عمران خان صاحب کی سیاست میں دوہزار اٹھانہ تک جب تک تدار آیا پھر دوہزار اٹھانہ سے لیکن دوہزار بائیس تک اس میں بھی کئی بدو جذر آئے دوہ تیرہ میں باوجود ان کی خواہشات کے یہ کوئی پچیس چھپیس ایم این ایس کی سیٹس جو ہے پورے پاکستان سے حاصل کر سکتے ہیں تو چنانچہ یہ سمجھیں کہ وائی پاوٹی سمجھیں کی پی میں یہ ایک صوبائی سطح پر اور وہ بھی نواز شریف صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ان کو اجازت دی کہ یہ مجورٹی پارٹی تھے اور کی پی صوبے میں ان کو ایک کولیشن اتحاجیوں کے ساتھ مل کے ایک حکومت بنانے کا موقع مل گیا دوہ چودہ میں پھر اسٹیولیشن نے سوچا کہ نواز شریف صاحب کو آڈیا تو لیا جائے اور اس کی کئی وجہات تھی عمران خان صاحب پھر ضرورت پڑ گئی عمران خان صاحب تو خرچ ہو گئے اسٹیولیشن کوئی کچھ نہ ملا لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پھر اسٹیولیشن کے ساتھ اکھو ٹکا کرنے یا ایک لف افیر کرنے کا موقع مل گیا دوہزار چودہ میں دھرنے پہ ایمکیم اور پیوز پارٹی نے کیوں نہیں عمران خان کا ساتھ دیا بھارہ دوہ پندرہ میں ایمکیم اور پیوز پارٹی کیوں کچھ شمالی ہوئی دونوں جو ہیں بجوہات میں کچھ بھی ہو اسٹیولیشن کے سامنے دوزانوں ہو گئی چنانچہ اسٹیولیشن نے نئے پروجیکٹ شروع کیا اور پرنامہ کے بعد پیوز پارٹی کو بھی تحریک انصاف کے ساتھ نتی کر دیا اور ایمکیم بھی جو بچے کچھ بھی ہاتھ آئی وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ اور پاکستانی ساری سنسی جماعتوں کو تحریک انصاف کے ساتھ ملا کے تقریباً سمجھے کہ مسلمی نور اور فضل الرمان جو تھے تکنیکلی اکیلے تھے کچھ ویسے پارٹی ساتھ تھی بھی اس پارٹی بظاہر لیکن شد و مد کے ساتھ یہ دو پارٹی ہی تھی باقی کسی رکسی طریقے سے سلسل کے ساتھ تھے اٹھارہ میں عمران خان یقینی تو بچ جیت گئے اس کے لیے بہت تک کو دو کرنی پڑی نوازشی صاحب کو ناہیل سزائیں ان کی بیٹی کو سزائیں ناہیل اور پھر مسلمی نور کے ساتھ بہت ایک بہت بہت شہنی سلوکیاں مسلمی نور کی اکھار پچار نوازشی صاحب سدارت سے علیہ دا پھر پروستان کے اندر خون میں ختم سینٹ کے اندر ان کو جو ہے ان کے اس ٹکٹ واپس لے کے اور یک طرف وہ سارا نظام عمران خان اس میں ملوث نہیں تھا اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آرٹی ایس کے بیٹنا اور پھلکل پلیٹر میں رکھے حکومت عمران خان صاحب کے حوالے کر دی گئی اب اس کے آنے کے ساتھ ہی مجھے کوئی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں تھا ہر صورت میں ایک ٹکرو آئے گا تحریک انصاف کا اور اسٹیلیشن کا کیونکہ یہ میں سامنے ہمیشن پاکستان کے پورا نقشہ آ جاتا ہے تصویر کے سامنے علاقہ دلی خان خواجہ ناظم الدین محمد علی بوگرا پورا لیتے آئیں پھر میں کہی تو کہہ جو کو جنیجو صاحب ان کے اپنے آدمی تھے ان سے نہیں بنی جمالی صاحب سے نہیں بنی تو عمران خان صاحب سے کیسے بننی تھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات سال بعد بھی اسٹیلیشن نے کہنا شروع کر دیا کہ برے فسے نلائے کہے جی بلکہ نہیں پتا چلتا جی سندہ سمجھ آتی ہے نا سوچ رکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے جی اور پھر خراب کر رہا ہے جی دکسان پتا رہا ہے جی بلکہ میسے دب یہ ساری باتیں عام پبلک تک بھی پہنچ جاتی تھی اب ان حالات میں بہرحال ہونی ہو کے رہا عمران خان صاحب اسٹیلیشن جو ہے وہ پچھلے چھ سات مہینے پہلے اکٹوبر نومبر میں یا اکسا یہ کہہ لیں کہ ایک سے دو تین مہینے پہلے پر کول عمران خان صاحب کے جولائے دوہزار اکیس سے وہ کہتا ہے کہ دی دیس سمپلی فیل اپارٹ ایک دوسرے تھے الید ہو گئے اور ان کی جو الید کی تھی یا ان کے دمائیں جو کریکس تھے وہ ساری پبلک کے سامنے بلکہ آیاں کے سامنے آ گیا پی ڈی ایم کو موقع مل گیا سات بی اوز پارٹی اور ائر پی شامل ہو گئے انہوں مل جو لکے اور جو اتحادی عمران خان کے ساتھ تھے جب دیکھا کہ نیوٹرلز واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں تو سارے لوگوں نے اپنے اپنے فیسے شروع کر دیے اور وہ آ کے ساروں نے اکٹھے ہوگے عمران خان صاحب کی حکومت گتی یا پانچے ایک کر دیا ان کو اقتدار سے علاقہ کر دیا پہلے راؤنگ کو تھا اس میں یہاں تا اقتدار کے تعلق ہے تو وہ تو ہمارے سامنے میں سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکال دیا گیا چاہے ان کو غصہ ہے فسٹیشن ہے ڈیسپریشن ہے اس کو ایک طرف رکھ کے بہرحال کامیابی آج کی حکومت پچھلے دنوں کی اپوزیشن تھی اس کو ہوئی اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے کوئی موقع مل گیا انہوں کو جانچ گئے کہ جی اور میں ایک مختصر وہی کل والی ویڈیو کے دو لفظوں میں یا دو فکروں میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے بیانی ایک کریئٹ کیا اور اپوزیشن کی سپیس جو آپ کو پائے کی اور سحصت کے اندر ان کو کسی نے کونٹیسٹ بھی نہیں کیا نہ کوئی جلسے ہو رہا ہے نہ جلوس ہو رہا ہے نہ کوئی ایسی پولٹیکل شخصیت ہے جو پنجاب ایک کم از کم ان کو پبلک میں جلسوں میں جا کے ان کو چیلنج کر سکے پہلے بتایا کہ نواز شیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ان کو ممکنہ طور پر چیلنج کر سکتے تھے وہ ایک کھڑے لائن ہے اب یہ تو مرلہ چلا گیا لیکن مرلے کے اندر ایک پرابلم یہ تھا کہ امران خان صاحب نے تصادم اور ایک لڑاؤ بھڑاؤ ٹکراؤ اور اس کے لئے اکساتے رہے لوگوں کو بھارتے رہے اب اوپر بھی کہلو اور جو اور کوئی چاہنے ماننے والے تھے وہ اس وقت لگتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر چھائے ہوئے ہیں ایسی باتی ہیں صرف یہ ہے کہ دوسرا نیریٹر موجود نہیں ہے اسے لگتا ہی ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو تحریک اندر آئے گی کیونکہ اس کو پہلے ہوتا ہے لیڈر گائیڈ کرتا ہے اس کے فالور جانے وہ بھی ساتھ ساتھ تیز ہو جاتے ہیں کبھی آئے گا تو پتہ چل جائے گا اب دیکھیں کہ جب امران خان صاحب دوسرے مرلے میں ہیں جس من کو الیکشن فوری چاہیے تھا اب یہ ان کی سیاسی ناہلی ہے ناپتھ کی بختی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جیسے میں کروں گا یہ پریشن دوں گا تو اسٹیلیشن بھی ہے ان کی پتنونیں گیلی ہو جائیں گی اور وہ کہیں کہ جلد یہ دیلیشن کرو گئے امران خان صاحب پاکستان توڑ رہا ہے امران خان صاحب شیخ مجیب و رمان بن گیا اور پاہمی تباہ کر دے گا فوج اخلاف لوگوں کو اکسائے گا ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے نقصان پچانے کچھا دیا اداروں کو جو گالیت دینی تھی سوشل میڈیا کی اوپر آج بھی سوشل میڈیا انلیش ہوا ہوا ہے اور بالکل ایک شتر بمہار کی طرح وہ ایسا پڑا ہوئے اسٹیلیشن کی اوپر خاصل جنرل باجوہ صاحب کی اوپر اور چند جو سینے جنرلز کی اوپر کہ اللہ مانا الحفیظ اب اس کیفیت میں امران خان صاحب کو دو چار مہینے میں بلکہ ڈیڑھ بھی نہ کہہ لیں کہ دس اپرل سے پچیس مائی تک لانگ مائی تک یہ بات کلیر ہو گئی ایک انہوں کی آخر اٹیمپ تھی بائیس مائی کو انہوں نے کہا جی میں لانگ مائی کیا ہوں گا انہوں نے کیا لانگ مائی اور انتہائی ناکام ہوا لیکن عملا جو ڈیمیج ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے امران خان صاحب کا بہت بڑا کرائیسٹ ہے پوری زندگی کا کرائیسٹ ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک ایک فرضی بیانیاں گھڑتے ہیں جو کہ گھڑنا چاہیے کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ اسی فوج شکست کھا گئی ہے یا اس کی جو سیاسی دھڑا ہے وہ اس وقت دلی کے شکار ہے تو وہ ایک نیریٹیو کرتا ہے ان کو موٹیویٹ کرتا ہے ان کو ان کے جذبات کو بڑا انگیختہ کرتا ہے وہ آگے آتے ہیں لیکن خود حقائق کا پتہ ہونا چاہیے عمران خان صاحب خود بھی کنونس ہو جاتے ہیں کہ واقعی حقائق یہ ہیں اب یہی ہوئے ہے اب وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ جی اگر یہ دھرنے کے اوپر کنٹینر نہ رکھے جاتے ہیں اگر فلان نہ ہوتا تو بڑا کامیاب ہونا تھا میں تو کہہ دوں ابھی بھی حکومت پنجاب گارنٹی دے سپریم کورٹ سے یہ گارنٹی کورٹ سے لے لے کہ وہ توڑ پھوڑ نہیں کریں ان کو کھلا چھوڑ دیں پھر آنے دیں عمران خان صاحب کو یہ ضرور کروائیں دھرنہ کیونکہ دھرنہ ہی ان کا شوق ہے اور یہی پتا دے گا کہ ان کی کتنے پانی میں ہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیڈ ڈینڈ کی طرف جا رہے ہیں بند گلی میں جا رہے ہیں اب عمران خان صاحب جو ہیں فرض کی یہ تو چلو ایسی باتیں ہیں کہ آپ اکساتے رہیں کچھ کرتے رہیں عمران خان دھرنہ نہیں دیں گے عمران خان لانگ مارچ نہیں کریں گے وہ کس ہے پارین ہے وہ ختم ہوگی ہوگا کیا کہ آیا اس مخاسمت کو اور اس تصادم کو اور اس تقراؤ کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں اچھا دوسرا بات یہ ہے کہ اگر وہ مخاسمت نہیں کرتے لیکن ان کو چاہیے الیکشن وہ کیسے ہو وہ مذاکرات کے ذریعے ہوں گے مذاکرات کا میں نے پہلے بتایا کہ اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کبھی کجوسی ظاہر نہیں کی چودہ کے دھرنے بھی مذاکرات کر رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جنگی اکھل ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ مذاکرات کے بارے کام نہیں چلتا اور اب بھی انہوں نے دیگے اس پی آر نے جب یہ وزیراعظم تک کہا کہ ہمیں وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ اپنیشن سے مذاکرات کر کے کوئی وی آؤٹ نکالیں اب یہ وزیراعظم تھے اور زمینہ عثمان کے کلابے اکلابے ملائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ میں تو پھٹیاں توٹ دوں گا تو یہ کر دوں گا اور امریکہ کیا جیتا ہے اسی اور تباہ پر بات کر دوں گا اور یورپی یونین تو نکل جو پاکستان سے یہ ساری بات عمران خان کر رہے تھے لیکن مذاکرات بھی یہ ایس پی آر کہتے ہیں ہمیں اپروچ کیا گیا کہ آپ اپنیشن سے مذاکرات کریں عمران خان صاحب پوچھے گئے گول مول نہیں مجھے تو اپنیشن کی طرف سے کہا گیا یعنی کہ وہ بیعث ایسی تھی کہ اسٹیلیشن اس میں پڑھ نہیں سکتی تھی لیکن سب کو یہ آگیا دوسری دفعہ یہ ہوا کہ ابھی جب پچیس مئی کو عمران خان صاحب پشاور سے نکلے نہیں ہیں ہیلیکاپٹر سے اسد کیسر پرویز خٹک اور اسد عمر یہ آئے اور یا سادہ سے کانٹیکٹ کیا یہ جلدی میں کٹھے ہوئے راجہ پرد اشو کے گھارے کٹھے ہوئے پہلے نے اسٹیلیشن کو کہا کہ خدا کے واسطے آپ درمیان کا راستہ نکالیں تاکہ ہم لانگ مارڈ جو ہے نہ کریں اور اسی بھانے کینسر کریں اب ظاہر ہے یہ بھی سیاسدان ہے اب جو گورنٹ تھی وہ چاہتی تھی نہیں یہ آئیں اور یہ پورا آکھ انہوں نے ہر صورت ہر صورت اس بات کو جس وہ کہنا چاہیے کہ ممکن من آیا کہ عمران خان صاحب اسلامباد آئیں اور وہ لے کی آئیں اور اگلے دن ساڑھے سات آٹھ بجے وہی آل ہوا ہے جو چودہ آگست کو لہو سے چلے تھے اور سولہ آگست کی صبح صویرے دوہزار چودہ میں اسلامباد پہنچے تو اسی صورتحال نے یہ تھا کہ اس وقت سات آٹھ سو ہزار بندہ تھا ایزن کو سات آٹھ ہزار بندہ تھا بندے زیادہ تھے لیکن یہ جو جس چوبے سے جہاں حکومت ہے وہاں سے جس کرو فر کے ساتھ آ رہے تھے جس شان کے ساتھ آ رہے تھے اس کے ساتھ کو مطابقہ نہیں رکھتی تھی اب مذاکرات تو اس مطلب میں ہو رہے ہیں تو مذاکرات کرنے چاہیے تو مذاکرات کیا ہوں گے مفہمت کرنی پڑے گی اپوزیشن ان کو الیکشن دے دے گی میں پھر کہہ دوں اپوزیشن کو الیکشن دے دے گی اپوزیشن کو یہ کوئی پرابلل نہیں ہے امران خان صاحب اگر دو باتیں کر دے مجھے نہیں پتا اپوزیشن کیا کہتی ہے میں اگر انڈی کرتا ہوں کہ امران خان صاحب دو باتیں کریں کیونکہ اس کے علاوہ ہے نہیں چاہ رہا نہیں ہے اگر امران خان صاحب کی سیاست کو کوئی اوپر جائیں یا نیچے جائیں تو اپوزیشن کی بھی سیاست یہ ایک کاست ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ سستے دعوان بزار میں ٹکٹ ٹوکری ہو رہی ہو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کاست ہے اس کی کوئی اوقات ہونی چاہیے اور بزار پہلا تو چاہے گی کہ امران خان صاحب ملک ان کو کہیں کہ جی میں اس لیے امران خان صاحب تعاون کروں کہ ملک کے ساتھ بہت بڑا اقتصادی بوران ہے جس کی یہ زمدار نہیں ہے جس کا میں بھی زمدار فرض کیا نہیں ہوں پچھلے سات آٹھ سال تیتری کنجاشو نکال دیں گے سات دو مثلاً اگر امران خان صاحب نے مجھے کوئی دکھ پہچایا ہوا ہے مجھے میرے خلاف کوئی اگر جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے میرے خلاف بہتان لگائے ہوا ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ میں جو ہے میں نے غلط کیا ہے یا میں نے سیاسی طاپک کیا ہے یا پلیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کیا ہے یا میں نے اپنی سیاسی مارکٹنگ کیا ہے یا میری گمیکری تھی سیاسی اس کے طاعت میں کام کرتا ہوں اس کو حرج نہیں ہے یہ تو کرنا ہوگا اور اس کے بعد ان کو یہ کہنا ہوگا جی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھوں گا جو میں ان کو بارے میں سارے کہتا رہا ہوں اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کیسر بھی چلنے چاہیے ان کو معافی بھی نہیں ملنی چاہیے لیکن حق اور ست کے مطابق اور انڈیپنڈنٹ جو ہے ریکمیشن کریں میں بارال اپنی سیاست کے لیے یہ کام کرتا رہا ہوں جو کہ میں نہ میں ججو نہ میں جیریو نہ میں کسی کے اوپر جو ہے اس طرح کے بہتان لگاتا ہوں اور جو بہتان اگر نہیں ہے تو بتائے کہ میرے پاس یہ یہ ثبوت ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ اس سے بھی اہم ہے اور وہ یہ امریکی سازش کیونکہ اس کے لیے آپ نے پاکستانی فوج کو میر جعفر حمیر ساتھ دکھا ہے وہ اس وقت فریق ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس سارے کے بہوجود وہ آپ کو بخش دیں گے یا نہیں بخش دیں گے لیکن کوئی طریقہ کار ہے ان کو رازی کرنے کا تو یہ نہیں ہے جو آج آپ کل آپ فوج کے پاس آپ پیغام بھیجوارے ہیں ملاقات کرنے کے لیے میں ایک دب بجوار صاحب ملاقات کا ٹائم دے دیں تو اور میں اس کے سامنے کو طرف سے دے رہا ہوں اپنی وضاحتی بھی اور پتہ ہی وہ پھر بھی کرتے ہی نہیں کرتے لیکن آپ یہ کہیں کہ جی امریکی سازش جو ہے وہ تو پاکستان خلاف نواز شریف صاحب کے وقت میں بھی تھی اور اسی لائن پہ میرے خلاف بھی انہوں نے کی ہوگی کیونکہ پاکستان گندر امریکہ سیاسی عظم استقام چاہتا ہے اس میں آپ کے ساتھ فوج بھی ہاں میں ہاں ملائے گی اس کا تعلق نہ عمران خان سے ہے نہ نواز شریف سے ہے کہ امریکہ پاکستان میں سازشیت میں استقام چاہتا ہے اس کا تعلق پاکستان کے معروضی حلات میں ہے گریٹ چیس گیم سے ہے یہ بیلو قوامی جو جیو پلٹیکل سیچیشن اس کے مطابق ہے چین کی اور امریکہ کی جو ٹکر جو آئی ہوئی ہے یا آنے والی دنوں میں ہلاکیاں ہونے والی ہیں یہ اس کے مطابق ہے چنانچہ یہ کہنا ہے جی امریکہ یہاں پہ پاکستان گندر سیاسی طور پہ حلچل چاہتا ہے انتشار چاہتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد یہ تیسری چیز ہے اب یہ تین پوائنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ پوزیشن کے ساتھ مفارمت کریں میرا خیال ہے کہ امریکشن کو اس میں کوئی پرابل نہیں ہوگا الیکشن تین مہینے بات کرا دیں گے لیکن ہر تین فری این کو امران خان صاحب کو بھی تحجیو کی حکومت کو بھی اور اسٹرابلیشن کو بھی خلوص نیت کے ساتھ بوگز ارنات کے باہر بات کیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر سیاست اتناک کی دیں نہ پولٹیکل پوائنٹس سکوری کی دیں امران خان صاحب کے لیے مشکل نہیں ہے آگر پینتیس پنکچر کے لیے بھی تو انہوں نے کہا تھا نا پولٹیکل پوائنٹس سکورنگ اور ٹی وی پہ کہا تھا کیپٹل ٹاک حامد میر صاحب کے پروڑیم میں کہا تھا کہ وہ نجم سیٹی صاحب جو الزامات رگاتے تھے تو پچھاٹ پانچ سال اس پہ جلسے کیے جلوس کیے تقریرے کی کان پک گئے تھے کہتے ہیں وہ تو سیاسی طور پہ ایک امارا ایک نیریٹیف تھا جو میں نے کہا ہے پولٹیکل مارکٹنگ جو میں نے کہا دی پولٹیکل پوائنٹس سکورنگ یا سیاسی گمکری تو یہ وہ انہوں نے جب پینتیس پنکچر کے بارے میں کہا ہے اور ساتھ اگر آج وہ حامد خان صاحب کے ساتھ ارشداد کے ساتھ اکبر بابر کے ساتھ میرے ساتھ ہر بندے کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں خیر میں تو اپنے بارے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میرے ساتھ رجوع نہ کرے لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں حامد خان صاحب کے ساتھ رجوع کرنے کی بجائے اب یہ نہیں ہے آپ کو نہیں کرنے جب نے پرانی ساجیوں کے بارے ضرور جائیں آپ یہ آپ کا حق ہے وہ آتے ہیں نہیں نہیں آتے وہ جانے آپ جانے لیکن آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ رجوع یہ تحاجیو کی حمد کی ساتھ نہیں ہے اور اس سے کہ درپردہ آپ نے جنب باجوا صاحب اور فاج پاکستان کی اسکری قیاد ان کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ان کا آپ نے پاکستان میں وہ نقصان کیا ہے میرے پر جائے بغیر کہ یہ جو ہے نا اس کو ڈسکس کے بغیر جو میرا خیال ہے اسی طلافی مستبل قریب میں ممکن نہیں ہے اگر ان ساری چیزوں کے بوجود اگر آپ کے ساتھ مفہامت ہو جاتی ہے آپ کو این آر او مل جاتے ہیں جو کہ این آر او گندہ لفظ ہے آپ کوئی استعمال کرتے ہیں میں نے کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے آپ تمام لوگوں کی قربانی جو ہے وہ معمولی نہیں ہے اور آپ کو دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ منطقیں جہاں پہ پہنچے گا وگرنہ حقیقت یہ ہے دوسرے راؤنڈ نے چونکہ پہلے راؤنڈ کے تسلسل ہوگا اور آپ اس مقبولیت کوئی جوائے بھی کرنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ جی اب میں بیانیوں بھی تبدیل نہ کروں گا اپوزیشن کو میں چمٹے سی نہ اٹھا ہوں تو پھر وقت بہت ظالم ہیں اور جن کا آپ سے واسطہ جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑھوئے وہ اس سے بھی زیادہ ظالم ہیں آپ کی ناک سے لکیریں کھٹوائیں گے اور آپ کی سیاست کو صفحہ حسنی سے مٹا دیں گے کیونکہ ان کے پاس مٹانے کی دست رست ہے اور جس طریقے سے پچیس مئی دو ہزار بائیس میں بندے نہیں نکلے تھے تاریخ میں اور بھی مثالیں ہیں دی جا سکتی ہیں لیکن یہی کافی ہے میرا خیال ہے کہ اللہ کرے میری باتیں عمران خان صاحب تک پہنچ جائیں اللہ کرے پاکستان کا جو بہت شدید بوران آئے ہوئے اور جس میں ہر سوچنے سمجھنے اور پاکستان سے محبت کرنے والا اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ پریشان ہے شاید ایک بڑے کام کے لیے ہم سارے لوگ جو ہے اپنی چھوٹی گندی غلی سیاست کو نالی میں پھینکیں اور پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں وما آلین اللہ البلاد